حضور نے فرمایا لوگو یاد رکھنا یہ خطبہ ہے عجت الودا میں نبی پاک نے فرمایا یہ حضور خطبہ دے رہے ہیں اور اس وقت دے رہے ہیں جب حضور صحابہ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہے یہ دور دراز سے آئے ہیں ان کو بتایا ہے کہ یہ میری تمہاری جو مجلس ہے جو محفل ہے جو تم سے بات ہو رہی ہے یہ آخری ہے مابو فرمانے لگے لوگو یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لیں فرمایا قیامت قائم ہوگی تم اپنے رب سے ملاقات کروگے اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے آمال کے بارے میں پوچھے گا یہ خطبہ حجت الودا میں کریم نے فرمایا صبح تم اٹھے کیا عمل کیا اللہ پوچھے گا کسی سے ملاقات ہوئی طرز کیا تھی سوچ کیا تھی اللہ پوچھے گا لیندین میں کیا معاملات تھے تمہارے آمال کے اللہ سے ملاقات ہوگی وہ کھڑا کر کے پوچھے گا اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا تمہیں جواب دینا ہے میرے عزیز بھائیو تیار رہنا چاہیے تیار ہم نہ منت کرتے ہیں آخری دن ہونا تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں کوئی خرچہ نہ بتا اس لیے کہ حساب کے متے لگنا ہے آخری دنوں میں بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا کتنا مشکل کام ہے اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو علج گیا دعا کرو وہ حساب مانگے نہ بے حساب بکشی فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجت الویدع میں حضور فرمانے لگے سن لو میں نے تم تک اللہ تعالی کا پیغام پہنچا دیا ہے اب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت اس تک پہنچا دیا جو اس کا مالک ہے ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس امانتیں ہوتی ہیں کچھ بھی نہ نہ ہو تو کچھ لوگوں کے راز کی امانت ہوتی ہے کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں وہ راز ہوتا ہے وہ امانت ہوتی ہے مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے لیکن ہم امانتوں کا خیال نہیں کرتے خیانت ہو جاتی ہے بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی میں امانتوں کا خیال کیا جائے اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں نہ رب سے خیانت کرنا نہ رب کے رسول سے خیانت کرنا نہ آپس میں ایک نوسرے سے خیانت کرنا جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہ کرنا جانتے ہو تمہیں پتہ ہے کبھی بھی بددیانتی کا مزارہ نہ کریں اپنی زندگی میں کبھی بھی اور یہ بھی یاد رکھ لیں بچوں کو کیا پتا کہ ہمارا اببہ حلال لالا کے حرام لارہ ہے آپ لارہے ہیں نا تو وہ تو بیچارے بھولے پن میں کھا رہے ہیں تو ہی صاحب آپ نے دینا ہے جنہ علی تو پاپ کمائے ہون کتے نہیں ہو تیرے کر دے بلانا بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھئی اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی شادی کے دس پندرہ دن کے بعد ہی ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا لیدہ گھر ہو تو میں مرضی سے سجاؤں تو میں مرضی سے سوار ہوں تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسل ہو تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں وہ تو معاملہ ہی بلکل اور ہے تو بلکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش ہے نہ کریں اور یاد رکھیں مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی ہے جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دیانت داری کی توفیق عطا فرمائے حضور نے خطبہ حجت الودا کے موقع پر میں نے آج جہلیت کے سارے سود ختم کر دیے نبی پاک میدانِ عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا زائد نہیں دے گا حضور کے بڑے قریب بھی تھے ایک فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہیں چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے حرام ہی نہیں تھا فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا میں ایک باریک بات حضور نے بھی یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے بالکصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا جنے لوگ حضرت صاحب کاری صاحب علامہ صاحب مفتی صاحب حاجی صاحب بزرگوں کہہ کے بلاتے وہ اس پر توجہ کرے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کے موقع پر ارشاد فرمائے لوگو شیطان اب مایوس ہو گیا ہے وہ تم سے بتوں کی پوجہ نہیں کرا سکے گا ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا تم سمجھو گے یہ تو گلتی کوئی نہیں فرمایا اس سے بچ کے رہنا اب وہ مایوس ہو گیا بتوں کی پوجہ نہیں کرا سکتا تمہیں اپنی پوجہ نہیں کرا سکتا لیکن چھوٹی چھوٹی گلتیاں ایک مقام پہ فرمایا نا چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے اتنا بڑا ہو گیا اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کتانیا حضرت سعید فرمایا کرتے تھے سلاب اچانک نہیں آتے پہلے چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے دریاء کے کنارے اسے باندھ نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے